ایک سید زادے ظاہراً مسکین تھے تنگ دستی میں مبتلا تھے کسی نے بتایا کہ بڑے زمیندار ہیں اور بڑا مال و دولت ہے حضرت سلطان باہو کے پاس جاؤ ان کے پاس جا کے اپنی پریشانی سناؤ وہ جب آئے تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اس وقت کھیتوں میں سید زادے آئے پوچھا کہ میں نے حضرت باہو سے ملنا ہے لوگوں نے کہا وہ اس وقت حال چلا رہے ہوں گے وہ سید زادے کھیتوں کی طرف چلے گئے دیکھا تو آپ خود حال چلا رہے تھے سید زادوں نے کہا بھی ان کے پاس کیا ہے دینے کے لیے یہ تو خود حال چلا رہے ہیں جیسے میں نے سنا تھا ویسے ہوتے تو کوئی بڑی سی چارپائی ہوتی تکیہ لگا کے بیٹھے ہوتے نوکر دبا رہے ہوتے کوئی آتوان کے کھڑے ہوتے یہ صورتحال ہوتی یہ مجھے کیا دیں گے یہ تو خود حال چلا رہے ہیں تو وہ سید زادے دیکھ کے آگے نہیں بڑھے واپس پلٹے جب واپس پلٹے تو حضرت سلطان باورہ متلہ تعالی نے نام لے کے بلایا شاہ صاحب کا نام لے کے بلایا وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا میرا نام یہاں کوئی نہیں جانتا جنہوں نے نام لے کے بلایا یقینا یہ کامل ہستی ہے وہ حاضر ہوئے پوچھا کدھر تشریف لائے ہیں کیوں آئے ہیں مقصد کیا ہے انہوں نے اپنی عرضی پیش کی حضرت سلطان باورہ متلہ تعالی نے کیونکہ حل چلا رہے تھے مٹی اٹھائی ہوئی ہے اور اس کو توڑ رہے تھے کسان حضرات یہ بھی چیک کرتے ہیں مٹی کو توڑ کے بھی تو آپ کے ہاتھ میں ڈیلا تھا آپ نے زور سے زمین پہ پھینکا اور آپ نے فرمایا نظر جنادی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ نظر جنادی کیمیا ہوئے سونا کر دے وٹ وٹ مینی پتھر کو سونا بنا دیتے ہیں آپ نے یہ کہتے ہوئے پتھر زمین پہ پھینکا جس جس مٹی کے ڈیلے سے وہ آپ کے ہاتھ والا ڈیلا ٹکرائے ہیں وہ سونے کا بن گیا ہے وہ سیزادے رونے لگے حیران ہوئے آپ نے فرمایا کسی کو بتانا نہیں ہے یہ جو ڈیلے سونے کے بنے ہیں انہیں چادر میں ڈال کے لے جاؤ کسی کو بتانا نہیں ہے کہ باہو کو رب نے یہ خزانے عطا فرمائے ہیں نظر جنادی کیمیاں ہوئے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر کے حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں بعض لوگ حیران ہوتے ہیں کہ کیا نظر سے ایسا کام کیا جا سکتا ہے تو حدیث پاک ہے نظر لگنا حق ہے اور ایک حدیث پاک میں نظر اونٹ کو لگے تو اسے ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے نظر بد جسے ہم کہتے ہیں تو جس طرح حسد کی نظر لگے تو کام بگاڑ دیتی ہے اس طرح روحانیت کی نظر لگے تو کام سبھار دیتی ہے